بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام اس ملک میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ چاہتے نہ چاہتے آڈیوز ویڈیوز خفیہ ریکارڈنگز ریکارڈنگز یہ ہماری سیاست کا ہماری ریاست کا حصہ ہے ہماری ریاست میں ہونے والی بہت ساری چیزیں یہ خفیہ ریکارڈنگز آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں بہت سارے فیصلے بند کمروں کے پیچھے جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے یہ آڈیوز ویڈیوز اور خفیہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا اس بار جو بڑی اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی کہ میں نے دوسروں کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں آج ان کی خفیہ ریکارڈنگز بزاتے خود سامنے آ رہی ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ ان خفیہ ریکارڈنگز کو عمران خان تک پہنچا دیا کیا ہے عمران خان کے پاس وہ خفیہ ریکارڈنگز موجود ہیں اور ان کو عمران خان دنیا کے سامنے قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ خبر شاید کوئی اور بندہ دیتا تو میرے لیے اتنی ایتھنٹک نہ ہوتی میں سمجھتا کہ شاید اس میں کوئی تھوڑا سا جھول ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اگزاجریشن ہے لیکن اس خبر کو وہ بندہ دے رہا ہے جو ان حلکوں کے قریب سمجھا جاتا ہے جو بولتا اور سنتا ان کے حساب سے ہے میں حامد میر صاحب کی بات کر رہا ہوں مجھے ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے بہت ساری چیزوں سے مجھے بزاتے خود ان سے مسئلہ ہے لیکن یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ جنرل ریٹائیڈ باجوا ان کی خفیہ ریکارڈنگز موجود ہیں اور وہ خفیہ ریکارڈنگز عمران خان تک پہنچا دی گئی ہیں اور ان خفیہ ریکارڈنگز کو کرنے والا کوئی اور نہیں جنرل ریٹائیڈ باجوا کا قریبی ساتھی ہے اور وہ جو قریبی ساتھی جو ان کا جو ہے نا وہ قریبی ساتھی ساتھی سمجھا جاتا ہے قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا ہے اس نے عمران خان تک کے تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ پہنچا ہی ہیں تو پھر وہ شخص کون ہے یہ خفیہ ریکارڈنگز کونسی ہیں اب یہ نیا کیا پر ڈورا باکس کھل گیا ہے یہ میں آنے آپ کے ساتھ بتانا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں نا جنہاں مسئل میں ہوا یہ کہ شازیب خان زادہ کا پروگیم چلنا تھا اس پروگیم کے اندر دو شخصیات موجود تھی ایک مجیبور ایمان شامی صاحب اور دوسرے حامد میر صاحب حامد میر سے سوال کیا گیا اور اس سوال کے جواب میں ابھی میں وہ آڈیو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگزیکٹ کیا کیا تھا آپ کو اندازہ ہو جائے اس میں سے کتنی اگزیجریشن ہے اور کتنی صحیح بات ہے جو حامد میر صاحب کر رہے ہیں وہ کتنی اگزیجریٹ بات کر رہے ہیں اور کتنی درست بات کر رہے ہیں وہ میں ابھی جو ہے نا وہ آڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے جو جنرل باجوہ کے بارے میں ابھی تک جتنا بھی بتایا ہے وہ ٹین پرشنٹ بھی نہیں بتایا دس فیصد بھی نہیں بتایا ہے اس سے بہت زیادہ چیزیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عمران خان جنرل ریٹائر باجوہ کے خلاف یہ ساری چیزیں ابھی انہوں نے کی ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کر کی ہیں یہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہے یہ جنرل آسم کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہے یہ جنرل آسم کا نام نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی جنرل آسم کے ساتھ عمران خان کا کوئی مسئلہ ہے یہ پرٹیکلرلی جو ہے نا وہ جنرل ریٹائر باجوہ کے بارے میں ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف خط بھی آ گیا یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جنرل آسم منیر صاحب والی جو اپوائنٹ میٹ ہوئی تو اس میں بہت کچھ ہوا تھا جو عمران خان نے بتانا ہے کہ کس کس نے کیا کیا کہا تھا اب جو حامد میر صاحب نے کہا آڈیو سنانے سے پہلے میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہیں کہا کہ عمران خان کا سب سے بڑا طرب کا پتہ وہ یہ ہے کہ وہ ڈسکلوز کریں گے کہ جب نومبر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹ میٹ ہونی تھی تو کس کے ذریعے ان کے پاس پیغام آیا اور باہر صاحب کا یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آسم منیر کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو آپ اس کو مسترد کریں اور عارف علی صاحب کو یہ کہا گیا کہ آسم منیر صاحب کا نام آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیں اور وہ عمران خان صاحب جب آسم منیر صاحب کو مسترد کر دیں گے تو آسم منیر صاحب کانٹروورشل ہو جائیں گے عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ نہیں کیا اور انہوں نے فوراں آسیم منیر کے نام پر یس کر دیا اور عمران خان کا خیال ہے کہ انہوں نے باجوہ کی یہ سازش ناکام بنا دی کیونکہ یہ جنرل باجوہ نے پوری کوشش کی کہ جنرل آسیم منیر چیف نہ بنے عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اس کرائسز سے کون فائدہ اٹھائے گا یہ بھی کہا گیا اچھا جناب اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کہیں گئیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اب ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھنے جانا ہوں اور وہ آڈیو بھی آپ کو سنانے جانا ہوں جو جنرل ریٹائر باجوہ کی خفیہ ریکارڈنگز کے بارے میں ہیں اس میں حامل میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ابھی تک جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں دس ویزت بعد نہیں کی انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے جس پر باجوہ صاحب کو بارے میں بتائیں گے جنرل صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھی وہ سب سے قابل اعترام ساتھی جنہیں سمجھتے تھے وہ ان کی ریکارڈنگز عمران خان کو بھیجتے تھے اب ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ رکھتا ہوں آپ سنیے اور پھر اب ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کا فرق کیا پڑے گا جنرل ٹائر باجوہ کی کیا آڈیو ریکارڈنگز ویڈیو ریکارڈنگز کون کو ان سے ریکارڈنگز عمران خان کے اوپر موجود ہیں عمران خان کے پاس موجود ہیں یہ میرے پاس ڈیوڑی منٹ کا کلپ ہے لیکن میں اسے بلکل قریب اینڈ پہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگو کیا بات ہوئی حامد بیر صاحب بتا رہا ہے یہ باجوہ صاحب نے خود عمران خان صاحب کی بہت سی رکارڈنگز یہ باجوہ صاحب کے بارے بتا رہا ہے تو شاید باجوہ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو ان کے ساتھی تھے جن کو وہ بہت اپنا قابل اعتماد ساتھی سمجھتے تھے وہ ان کی ریکارڈنگز کر کے عمران خان کو دیتے رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے بہت 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 خطرناک بات ہے اس کے آگے حامد بیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بہت قابل اعتماد ساتھی خفیہ ریکارڈنگز کر کے عمران خان کو دیتے رہے ہیں عمران خان نے اس بات کو کلیم نہیں کیا اس بات کو کلیم حامد بیر صاحب کر رہے ہیں یہ کیس عمران خان کا کیس جنرے ریٹارڈ باجوا کے کیس سے مختلف ہے اس میں وہ خود ماننے تھے میں نے ریکارڈنگ کی عمران خان نہیں ماننے رائے عمران خان نے یہ کہا ہے ابھی تک عمران خان نے اس بات کو کلیم نہیں کیا اب ذرہ ایک منٹ کے لیے سوچیے اس بارے میں ایک ہنٹ سابر شاکر صاحب نے دیا تھا سابر شاکر صاحب نے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس ویلوگ کے اندر انہیں کہا تھا کہ جنرل ریٹائر باجوات 23 اپریل سے پہلے مجھے ملے تھے اور انہیں کہا تھا آپ یعنی کہ آپ سب کی خفیہ ریکارڈنگز انکلوڈنگ انہیں نے کہا سابر شاکر نے کہا کہ مجھے بھی انہیں انکلوڈ کیا تھا آپ سب کی جو ریکارڈنگز ہے اس میں انہیں کہا جی ججز کے نام بھی ججز کی بار سب بھی باتیں اس نے کی یہ میں سابر شاکر صاحب کو کوٹ کرنا ہوں اس میں انہیں کہا کہ آپ کی خفیہ ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں یہ آپ اپنے لیے پہنتے ہیں میرے سامنے آپ سب ننگے ہیں تو اس پہ سابر شاکر نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے ہم نے اس بات کو دبائی رکھا چونکہ اب آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں تو اب ہم نے یہ بات کی اس کے بعد ناظرین اکرام انہیں نے ایک اور بات کی جس میں انہیں نے اشارہ دیا سابر شاکر نے کہا تھا کہ کل کو اگر عمران خان یہ کہہ دیں کہ آپ کی ریکارڈنگز بھی میرے پاس موجود ہیں تو جنرل صاحب آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایسی کون سی چیز ہے پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اچھا اسی طرح کی جو ہے نا وہ باتیں حمد بیر صاحب نے اور مزید بھی کی کل والے پروگرام کے اندر جس میں وہ شازیب خان زیادہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ریکارڈنگز ہیں ریکارڈنگز ہیں تو انہیں کہا کہ یہ ذرا سوچئے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس کیا کچھ ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح کی ایک بات آفتاب اقبال نے بھی اپنے ویلاغ میں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے عمران خان کو جا کر یہ بتایا کہ جنرل ریٹائر باجوا آپ کے بارے میں یہ 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 ساری چیزیں کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کچھ ریکارڈنگز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے پاس موجود ہیں تو عمران خان صاحب ہس پڑے تھے اور ہستے میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو میں تمہارے پیچھے آیا ہی نہیں ابھی تو میں تمہارے پیچھے آیا ہی نہیں ہوں تو ناظرین کرام آج پہلا کام ایسا ہوا ہے کہ شاید عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جنرل ریٹائیڈ باجوا کے پیچھے جاؤں گا اور آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بہت کچھ سامنے آئے یہ بات پھر تیہ ہے جیسے عامد بیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائیڈ باجوا کی خفیہ ریکارڈنگز بھی ہیں یہ میرا کلیم بالکل نہیں ہے یہ میرا کلیم نہیں ہے یہ عامد بیر صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خفیہ ریکارڈنگز ہیں اور وہ آگے پڑی ہوئی ہیں تو یہ صورتحال ہے نظر اکرام افسوس کی بات ہے میں افسوس کر سکتا ہوں ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ ریکارڈنگ کیسٹ آس کی ریکارڈنگ فلان جگہ کی ریکارڈنگ فلان جگہ کی ریکارڈنگ فلان جگہ کا قصہ ان معاملات پر بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے انتہائی افسوسناک ہے بہت افسوسناک ہے بہت حال جو سچ تھا جو سامنے چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان شنطہ پاکستان